موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو روتاس لے چلتا ہوں ویسے تو ہم پہلے بھی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہم نے پیر ایجاد کر لیے ہیں وہ ان کے بارے میں میں نے بات کی تھی کہ وہ پیر ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ایک گیرزن تھا اس کے اندر اے وہاں گون تو کسی کو گھسنے نہیں دینا تھا کسی نے بھی تو وہ جو بچارے بنانے والے تھے کوئی افسر کوئی بڑا آدمی وہ بنانے کے دوران مر گئے ہوں گے تو ان کی قبریں بنا دی گئیں اور وہ بعد میں ہمیں تو جو قبر ملتی ہم نے اس کو پیر بنانا ہی بنانا تو وہ تو علیدہ کہانی تھی لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کس طرح سے پریزرب ہوتی ہے انافیشل تاریخ جو بادشاہ لوگ لکھواتے ہیں وہ نہیں جو انافیشل تاریخ ہے اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے سولہ سو انچاس کے اندر دراصل میں تو کہانی پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ کہانی ہیں کندھار کی وہ پہلے جب بابر نے آ کے آفغانستان پہ قبضہ کر لیا تو کندھار جو تھا وہ اس سے پہلے ایران کے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا بابر نے ان سے چھین لیا پھر وہ انہوں نے واپس لے لیا ان کا لڑائی جھگڑا چلتا ہی رہا یعنی ایران کے صفوی بادشاہوں کا اور ہمارے یہاں کے مغل بادشاہوں کا تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک زمانے میں وہ پہلے جہانگیر کے دور میں انہوں نے واپس لے لیا ایران والوں پھر جب ایران میں صفویوں کا ایک بادشاہ مرہ اور دوسرے کی باری آئی تخت پہ بیٹھنے کی تو جو دوسرا آنے والا تھا اس نے وہاں پہ قتل و غارتگری کی اپنے بھائیوں کو مروایا قزنز کو مروایا جو اپنے باپ کے وہ تھے کوٹیز ان کو مروایا تو وہاں جو آدمی تھا کندھار کا گورنر علی مردان وہ بھاگ آیا کہ مجھے بھی مارے گئی ہے اور اس نے آکے کابل میں آکے پیغام بھیجا شاہ جہان کو کہ پائن اے توڑا کل ہے کندھار اے لیلو میرے قلوں واپس تو شاہ جہان نے چڑھائی کر دیا اور کندھار ان کے پاس آکیا اچھا وہاں صفویوں کو برابر تکلیف تھی کہ یہ کندھار ہم سے گیا کیوں حالانکہ کندھار کونسا بڑا آلی شان شہر تھا پکھڑ قسم کا شہر لیکن وہ انا کا سارا کھیل ہوتا ہے تو وہ برابر اس کوشش میں رہے کہ کسی طریق سے وہ واپس کندھار کو حاصل کر لیں سولہ سو انچاس کے اندر شاہ جہان اب بابا ہو گیا تھا کافی اور تھوڑے سالوں میں اس نے ویسے بھی اورنگزیب نے اس کے ساتھ وہ قصب کرنا تھا جو کہ ہمیں تاریخ سے پتا چلتے تو صفویوں نے چڑھائی کر دی کندھار پہ اگر آپ شاہ جہان نامہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا لانگ ڈران آؤٹ بیٹل اس کا آپ کو نظر آتی ہے کہانی اور جب تو ذرا مغل جو کسی ایک سکرمش میں کسی ایک جنگ میں اگر مغل جو تھی فوج ان کا ذرا پلڑا بھاری ہوتا تھا تو شاہ جہان بڑے اس کے ساتھ تم تراک کے ساتھ لکھتا ہے کہ جناب رستم خان اور فلانے نے وہ سب کے نام دیئے میں ایک نام میرے ذہن میں رہ گیا رستم خان کا کہ انہوں نے جناب ان کو پھڑکا کے رکھ دیا صفویوں کی فوج کو لیکن جب ادھر سے لٹر پڑتے ہیں نا تو پھر وہ ذرا نا کہ بڑے دغہ باز ہیں وہ لوگ انہوں نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا اس قسم کی داستان ہے پھر ہوا یہ کہ سولہ سو انچاس کے شروع کے اندر فروری مارچ کے دنوں میں وہ صفوی جو تھے وہ مغلوں پر برابر پورے پورے حاوی ہو گئے اور وہاں سے بڑا ایک میسیو رائوٹ ہوا جسے کہتے ہیں یعنی کوئی میرا خیال ہے اچھی بھلی فوج جو تھی وہ وہاں سے بھاگ کے جان بچا کے کابل آئی اور وہاں سے اس کے رستے پھر وہ واپس یہاں لاہور پہنچے اب دیکھئے وہ جو کابل سے واپس آنے کا رستہ تھا ان کا وہ تو تھا یعنی پشاور پھر یہ جسے ہم اب جی ٹی روڈ گران ٹرنک روڈ کہتے ہیں سڑک تو چل رہی تھی وہ وہاں سے دریاء پار کر کے اٹک سے آئے اور پھر کرتے کرتے وہ روتاس سے گزرے ہوں گے جو کہ ابھی بالکل نوہ نکور قلعہ تھا سوئی سال ہوئے تھے شیرشاہ سوری نے بنوایا تھا تو روتاس میں وہ رکے اور روتاس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گیرزن تھا یہاں کوئی جنگیں نہیں ہوئی تھی روتاس میں کیونکہ اگر شیرشاہ زندہ رہتا تو شاید جنگیں ہوتی ہیں گکڑوں کے خلاف اس کی لیکن یہاں ہوئی کوئی نہیں شیرشاہ گزر گیا ابھی روتاس مکمل بھی نہیں ہوا تھا تو یہ ایک گیرزن کے طور پر بہرحال استعمال ہوتا رہا تو وہ یہاں آکے رکے اب ہمارے یہاں تو آج کل یہ رواج ہے نا جی کہ ہر کسی نے جدھر جائے گا کوئی تاریخی مانیومنٹ ہے اس نے لکھنا ہے دل بنانا ہے اس میں سے تیر گزارنا ہے اور اے لفظ اے سنو پتا بھی نہ ہوئے کہ اے خانہ خراب کو مرن دیا ہے او دے اشکچ لیکن اس نے لکھنا ضرور اس نے بربادی ضرور پھیرنی ہے اور کچھ نہیں سمجھ آئے گا تو آئی لف یو یعنی اکل کی بات اب ہم نے کرنی نہیں ہے اور لف لوو کوئی نہیں ہے ہمارے اندر کسی کے لیے بھی جو ہم کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اور پھر اب خود خود کے بربادی پھیرتے ہیں لیکن یہ جو گرافیٹی جسے ہم کہتے ہیں پھر اس سے پتا چلا کہ وہ مصر کے زمانے میں بھی آج سے چار ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے لوگ کہیں جاتے تھے تو وہاں لکھتے تھے کہ جناب یہ فلانا ٹبر جو ہے یہاں پہ آیا پکنک منانے کے لیے فلان مہینے کی فلان تاریخ کو اور اس میں یہ لوگ شامل تھے اس قسم کی ہم نے گرافیٹی دیکھی ہوئی ہے پھر اور اتنے رومنز کی اور پھر اگر آپ اٹک کے قلعے کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ انگریز فوج کے سپائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ اوگلوی گریفت سائم اس قسم کے نام ہیں سکوٹش قسم کے نام ہیں تو گرافیٹی کا رواج پرانا ہے تو اب جو سولہ سو انچاس میں جن فوجیوں کو راوٹ ہوا وہاں سے کندھار سے اور وہ جب روتاز پہنچے تو کچھ دن کے لیے آرام کر رہے ہوں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جگہ کچھ لکھا اور وہ کیسے پتا چلا کہ وہ دیکھئے میرے ایک مرشد ہیں ہاں میرے بھی ایک مرشد ہیں لیکن مرشد ہیں وہ فراڈ نہیں ہیں مستند مرشد ہیں میرے دو تین پیر مرشد ہیں رضا علی آبدی صاحب جو کہ بی بی سی کے اندر ہوتے تھے پہلے وہ میرے پیر ہیں اور ان کی ایک کتاب ہے جرنیلی سڑک وہ آئی سے کوئی پینتیس سال پہلے چھپی تھی اور میں نے انہی دنوں میں پڑھی تو وہ میرے ذہن سے وہ بات بھول گئی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو ساری باتیں تو یاد نہیں رہتی تو جب میں اپنی کتاب From Lundi Kotel To Vaga Culture and History Along The Grand Trunk Road اس کے اوپر کام کر رہا تھا تو روتاس میں بھی میں دو تین بار جا کے رہا اور ایک بار تو دو راتیں رہا ایک بار ایک رات رہا تو دو راتوں کا مطلب ہے تین دن آپ کو پورے مل جاتے تھے وہاں پہ کام کرنے کے وہاں جو ان کے کیوریٹر ہیں محکمہ اثار قدیمہ کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ان کا نام ہے خالد محمود سرور یعنی خالد میں اتنی انرجی ہے کہ بندہ کبھی کبھی حیران ہویا تھا کہ یا رہا پائیون پجاک دے گیڑے چپ پہنچنا لائے اس کی انرجی خالد کی نہیں ختم ہوتی اور باتیں بہت کیونکہ خالد نے بہت سال روتاس میں کام کیا ہے اور میرا خیال ہے جتنا روتاس کے لوگ بنانے والے قلعے کو جانتے تھے اتنا آپ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خالد محمود سرور ہے تو خالد مجھے کہنے لگا کہ اتوان پتا ہے اتھے جڑا لکھیا ہے رضا علی آبدی صاحب نے اپنی کتاب اچھ لکھیا ہے تو مجھے کچھ ہلکا سا ہوا لیکن کوئی یاد نہ آیا خیر وہ میں نے خالد نے مجھے کہا کہ آؤ آپ تمہیں دکھاتا ہوں اب اگر آپ روتاس کے اندر جائیں تو یہ جو اندرکورٹ کا علاقہ ہے اس میں یہ ایک خوبصورت امارت ہے اب یہ صرف ایک اس کا جو بالا خانہ ہے وہ رہ گیا یہ یعنی کافی زمین سے انچا ہے اور اس کی سیڑھییں ایسے اوپر جا رہی ہیں لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ یہ بقاعدہ ایک پورا ہویلی تھی ایک محل تھا چھوٹا سا اور وہ باقی کمرے اس کے گر گئے ہیں یعنی بہت سال پہلے تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے باقی کمرے تھے کیسے لیکن پھر وہ ایک چھوٹی سی ریسرچ کی گئی کچھ تھوڑی سی مٹی وٹی ہٹائی گئی تو جو ملبے کے نیچے فرش اور یہ وہ نکلے تو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے اس کی بناوٹ کس طرح کی تھی لیکن بہرحال یہ ایک رہ گیا یہ جو اکبر کے نورتنوں میں سے ایک تھا راجہ مان سنگھ کشواہا یہ راجہ مان سنگھ کا محل ہے اور جب یہ اکبر کے ان نورتنوں میں سے تھا جرنیل تھا جس نے بدخشان اور ادھر ادھر کافی چڑھائیاں کئیں کچھ شکستیں بھی کھائیں راجہ صاحب نے لیکن بہرحال اکبر کے جو ریلائیبل کوٹیس تھے نورتن ان میں سے ایک یہ صاحب تھے تو انہوں نے یہ محل بنایا تھا اور اگر آپ اس کی بناوٹ دیکھیں تو بڑی خوبصورت ہے راجہ مان سنگھ کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اور وہاں راجستان سے وہ پتھر تراشنے والے لوگ لے کے آئے اور یہ آپ کو جو میں تصویریں دکھا رہا ہوں یہ سب اس محل کی ہیں اور اس کی جو اوپر کی منزل ہے وہ بریکٹس کے اوپر کینٹی لیورز پہ اس کی وہ تھوڑی سی جو ایو ہے اس کا جو پرچھتی سی جو باہر نکلی ہوتی وہ اس پہ نکلی ہویا اور یہ کمرہ ہے اور یہاں جب آپ گرمیوں میں بھی چلے جائیں تو ایسی ہوا لگتی ہے کہ آہا کیا بات تو اس کی جو آرچز ہیں خاص کر کے جو جنوب کو جو کھڑکی کھلتی ہے جو ٹلہ جوگیاں کی طرف جو کھڑکی کھل رہی ہے اور وہاں سے وہ ٹلہ جوگیاں کا پہاڑ نظر آتا ہے اس کے جو انٹرادوز جنہیں کہتے ہیں یعنی یہ آرچ ہے تو یہ جو جگہ بنتی ہے آرچ کی یہ ڈاٹ کی یہ اس کے اندر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں رضا علی آبدی صاحب آج سے 35 سال پہلے تشریف لائے تھے انہوں نے وہ تصویریں اتاری ہیں ان کی اور وہ بقول آبدی صاحب کے وہ بہت خوبصورت نستالیک سکرپٹ کے اندر جسے سپائیڈری سی آپ لکھائی کہتے ہیں اس کے اندر وہ لکھی ہوئی ہیں اب بھی اگر آپ جائیں تو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آئی لیویو والے جو خانہ خراب ہیں انہوں نے اس کا ناس مار دیا اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں انہوں نے مٹانے کی کوشش کیا جو پہلے کی وہ لکھی ہوئی ہیں لیکن چار سو سال میں وہ جو پلستر ہے یہ چونے کا وہ سرائط کر گیا تو ذرا مٹانا مشکل ہے لیکن خانہ خرابوں نے کیا یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ لکھ دیا تو اب میں جب دوہزار انیس میں کام کر رہا تھا کتاب پہ تو میں نے تو تصویر نہیں اتاری کیونکہ وہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا عابدی صاحب لے گئے تھے تصویریں اور وہاں انہوں نے ایک بہت قابل تھے ریسرچر ہمارے ڈاکٹر زیاؤدین احمد شکیب انہوں نے شکیب صاحب کو جا کے وہ دکھایا تو شکیب صاحب نے پڑھ کے بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم خون کے آنسور ہوتے ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ یعنی کوئی بہتی غم ناکی کا وہ ہے جو وہ عبارت ہے اور پھر ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور انسانی سر اس طرح گرے جیسے منجنیکوں سے پتھر یعنی کوئی بڑی کسی شکست کی کہانی ہے اور سال ہے جو بنتا ہے ہجری کا سال لکھا ہے جو بنتا ہے وہ سولہ سو پچاس بنتا ہے اور سولہ سو پچاس یعنی سولہ سو انچاس کے اندر شکست ہوئی وہاں پہ فروری مارچ کے اندر تو وہ کرتے کرتے یہاں پہنچتے پہنچتے سولہ سو پچاس آگیا اور میں خیال ہے جنوری فروری کے دنوں گے جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو شاہ جہان نامے میں لکھا ہوئے ہیں اور انہوں نے تو ہمیں بتا دیا یہ جو غیر سرکاری بچارے فوجی تھے جو وہاں سے اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے واپس آئے لاشیں وہیں چھوڑ کے تو یہ انہوں نے تو وہ پوری بات لکھ دی کہ کتنی ڈرمیٹک اور کتنی کمپلیٹ ٹوٹل راوٹ ہوا تھا وہاں سے شاہ جہان نامہ ذرا ڈنڈی مار گیا بادشاہ سلامت کے سرکاری جو لکھاری تھے اپنے سالے کمبو صاحب انہوں نے وہ بادشاہ نے کہا ہوگا کہ اترا بندہ بن کے لکھیں پوری بات نہیں لکھ دینی تو انہوں نے بڑی اسے ڈھکے چھپے اس میں کی تو وہ تاریخ لیکن وہاں پہ پریزرو ہو گئی اچھا آپ کو میں تھوڑا سا مزید گرینٹ ٹرنک روڈ پہ آگے لے ہوں جب آپ وزیر آباد سے نکلتے تھے تو پہلے زمانوں میں وزیر آباد بھی تو گرینٹ ٹرنک روڈ کے اوپر ہی تھا اب بھی وہی ہیں تو وہ آپ لاہور کی طرف آپ کا روخ ہے تو دھونکل ایک گاؤں ہے دھونکل سے ہو کے گزرتی تھی دھونکل اور وزیر آباد کے بیچ ایک چھوٹی سی آبادی ہے نظام آباد اس کے باہر یہ ایک مسجد ہے اور یہ اس کو اگر آپ لوگ تو وہاں پہ کہتے ہیں شیر شاہی ہے اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ شیر شاہ کی ہی ہو کیونکہ شیر شاہ نے کچھ تو کام کیا تھا ہم کہتے ہیں کہ وہ گرینٹ ٹرنک روڈ اس نے نہیں بنائی ہماری جو پہلی ایک قسط تھی اس میں میں نے کہا تھا اور اس کے پر میں تھوڑی سی بات مزید کروں گا لیکن یہ مسجد یہ تصویر نویمبر انیس سو اکانوے کی کھیچی ہوئی ہے اور یہ اس مسجد کے اندر بھی جیسے میں نے وہاں پہ دیکھے روتاس کے اس ڈاٹ کے اندر لکھائی یہاں پہ بے شمار لکھائی تھی اس طرح کی اچھا جی وہ اب زمانہ ہمارا کم علمی اور بے وقوفی کا تھا میں نے کچھ تصویریں اتاری لیکن مجھے کچھ میں نے اپنے والد کو دکھائی تھی وہ فارسی پڑھ لیتے تھے سمجھتے تھے تو وہ پڑھ نہیں سکے تھے شاید جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ تصویریں اب مجھ سے ضائع ہو چکی ہیں لیکن اب مجھے شک پڑھتا ہے کہ وہ چونکہ لکھائی بالکل وہی تھی تو یہ بھی وہی جو آنے والے سپائی تھے انہوں نے کچھ لکھی ہوں گی عبارتیں اور اس میں بھی تاریخ پریزرو کی ہوگی تو جب میں یہ گرانٹ رنگ روڈ والی کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار مسجد وہ جا کے چیک کرتا ہوں تو میں آیا مسجد نہ نظر آئی پہلے آپ جب سڑک سے دھونکل کی طرف آ رہے ہوتے تھے تو سڑک کے سیدھے ہاتھ مسجد آپ کو دکھتی تھی پانچھے آپ نے جیسے تصویر میں دیکھا شیشم کے پیڑ اس کے آگے لگے ہوئے تھے تو اب وہاں گھری گھر تھے اور کھید کھلی آن تھے پہلے اب وہاں مکمل گھری گھر تھے تو میں ایک جگہ رکھا میں نے ایک بندے کو کہا میں کہا یار وہ یہ تھے مسید اندیسی پرانی کہندہ ہاں جی اس گلی چھو جاؤ میں نے کہا نہیں یار گلی میں نہیں ہے وہ تو رڑے میں تھی یار کھید تھے پیڑ لگے ہوئے تھے کہتا ہے قدوں دی گال کر رہے ہو میں کہا انیس ایک آنے میں کہندہ ہوتاں تو میرا اببا بھی نہیں حالی ہوتا بھی بیانی ہویا کی تسی گلنگ کر دے ہو پچھوں آجند دے ہو تو مجھے کہتا ہے جی وہی ہے آپ جا کے پرانی مسجد اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہی تو خیر وہ میں اس گلی میں گیا اور وہ جا کے تو مسجد تو وہی تھی لیکن اب آپ اب کی تصویریں دیکھ لیں پہلے کی تصویر یہ اب کی تصویر یہ اور انہوں نے وہاں پہ وہ دیوار تھی بنا دی وہ خیر وہ پتہ کیا کہ دو بھائیوں کے بیچ لڑائی ہے اور وہ اس مسجد کو دونوں ٹیک ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں قبضہ کرنا ہے اور پھر ایونچلی مسجد کو تو ڈھانا پاکستان میں ذرا مشکل ہے لیکن کر دیں گے کچھ نہ کچھ برا قصب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ ایک مجھے انہوں نے اندر نہ جانے دیا بندہ ہی کوئی نہیں تھا جی گھر میں ایک عورت نکلی ساتھ میں جو گھر تھا اور میں نے کہا میں نے اندر سے دیکھنی تو تالہ پڑھا ہوا تھا اس پہلے زمانے میں کوئی دروازہ نہیں تھا کہ تالہ پڑھا ہوا تو وہ اب مجھے یقین ہے کہ وہ جو اندر تاریخ پریزرب ہوئی تھی وہ سپاہیوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جو عبارتیں تھیں اس میں وہ اس کے پر چونہ پھیر دیا ہوگا کسی جاہل نے تو پھر واپس روتاس چلا چلتا ہوں آپ کے ساتھ اور یہاں افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ بھی لوگوں نے اس کا کافی ستیہ ناس پھیرا ہوا ہے اور یہ میں بتا دوں کہ عبارتیں جو تھیں وہ مختلف لکھائیوں کے اندر ہیں یعنی ایک جیسے ہینڈ رائٹنگ میں فرق ہوتا ہے دو لوگوں کے وہ بھی مختلف لکھائیوں میں یعنی کچھ لوگ آئے اور کچھ دن تو رکھی ہوگی فوج وہاں پہ ان دنوں کے اندر انہوں نے وہ اپنی جو ان کا غمناکی تھی اس کو دیوار کے اوپر ٹرانسفر کر دیا اچھا اب میں آپ کو گرانٹ ٹرنک روڈ کی بات میں نے کہا شیرشاہ سوری نے نہیں بنائی تو دوستوں نے پوچھا کہ پھر انگریزوں نے کیوں ان کے ذمہ ڈال دی تو دیکھئے ایک تو شیرشاہ سوری کا میں نے بتایا تھا ٹرنک روڈ کا بھی کہیں ذکر ہے اس کی تاریخ میں تو انہوں نے بس وہ ذمہ اس کے ڈال دی وہ بغیر سوچے سمجھے کہ وہ نہیں بنا سکتا تھا اتنی لمبی سڑک اور دوسری بات یہ ہے کہ شیرشاہ سوری نے سڑک کی مرمت ضرور کی تھی کوئی اگر پرانی کہیں سرائیٹ گر رہی تھی تو وہ بنائی ہوگی یا جیسے اس کا ایک جرنیل تھا جس کے نام پہ روتاس کا خواس خانی دروازہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ لالا موسیٰ کے پاس ایک گاؤں ہے خواس پور جو اسی خواس خان کے نام پہ ہے اور یہ شیرشاہ کا ایک جرنیل تھا تو یہ جو خواس پور ہے یہاں پہ خواس خان نے ایک سرائے بنوائی تھی کواں بنوایا تھا تو اس طرح کی باتیں تو تھی جب انگریز آئے انہیں پتا تھا اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے پہلے جو گزرتے تھے انگریز وہ بھی یہ ذکر کرتے تھے تو یہ شیرشاہ نے مرمت ضرور کرائی اور کچھ کوئیں سیدھے کرائیں ہوں گے کوئی ایک ادا کنوہ نیا کھو دا ہوگا لیکن یہ کہنا کہ جی وہ پٹنا سے لے کے تو کابل تک اس میں سڑک بنا دی تھی یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا بہرحال بات جو ہے کہ کس طرح گرفیٹی میں تاریخ پنہا ہوتی ہے اور وہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے جو وینڈلز ہیں آج کل کے وہ آئی لاب یو اے لابز بی سی لابز ڈی وہ والا وہ چکر جو ہے اس میں وہ جو کچھ پہلے کا ہے اس کا ناس مار دیتے ہیں یا وہ یا پھر آکے جو چونہ پھرنے والے احمق ہیں تو آج کی کہانی بس یہی تھی موسیقی